آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے اب ذرا بڑھتے ہیں جی آگے ذرا وادیہ کشمیر کی بھی آپ کو بات بتاتے ہیں انفرسٹرکچر بڑھانا تعلیم کو عام کرنا اور ہر فرد تعلیم کے نور سے آشنا ہو اس پر کام کیا جا رہا تھا لیکن سنٹرل یونیسٹیو کے قیام کا حال کیا ہے آسف رشید آپ کو جیٹیل کے ساتھ سمجھائیں بلکل بات ذرا وستی کشمیر کی کرتے ہیں کیونکہ سنٹرل یونیورسٹی کے قیام کو لے کر کی جو سنٹرل یونیورسٹی ہے اس کے کیمپس جو چار مختلف جگہوں پر سرکاری اداروں کے پرانی عمارتوں میں قائم کیے گئے ہیں یا پھر بنجر زمین پر پری فائبریکیٹڈ جو ہٹ ہیں وہ بنائے گئے ہیں لیکن دس سال کے طویل عرصے کے بعد بھی یونیورسٹی کے مین کیمپس میں کام نہ ہونے کے برابر ہیں اور آج کے وقت میں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کیمپس کا کام محض نو سے دس فیصد ہوا ہے وہ بھی دس پرسوں میں دس سال گزر گئے ہیں سال دوہزار آٹھ اور نو میں وادی کشمیر کے اندر سنٹرل یونیورسٹی قائم کرنے کو منظوری سرکار کی طرف سے دی گئی تھی اور منظوری ملنے کے بعد اس وقت کی جو ریاستی حکومت تھی اس نے نوگام بائی پاس میں کچھ عمارتوں کا قرائے پر انہیں حاصل کر کے درس و تدریس کا کام شروع کیا جب تک اپنی عمارت بنتی تب تک یہ سلسلہ یہیں اسی طریقے سے چلنا تھا دوسری طرف گاندربل کے اندر تلملا میں سنٹرل یونیورسٹی بنانے کا فیصلہ کیا گیا اس وقت کی حکومت کی جانب سے اور پانچ ہزار کنال جو زمین ہے وہ یہاں پر آئیڈنٹیفائی کی گئی نشاندہ ہی ہوئی اور یہ ارازی تلملا کرہما وارسو واکورا اور سہپورا کے حدود میں موجود تھی پینتیس سو کنال سرکاری ارازی یہ پل ملا کر موجود تھی اور باقی پندرہ سو کنال مقامی زمنداروں سے جن لوگوں سے زمینیں لی گئی انہیں کہا گیا محفظہ بھی ملے گا سرکاری ارازی اس وقت جو ہے مختلف علاقوں کے اندر اور کسی قسم کی تعمیرات کرنا اس پر ممکن نہیں تھا کہا گیا ایسی زمین بھی تھی لیکن دس سالوں میں محض دس فیصد کام اب یہ کیا وجہ ہے کہ بڑا ایمپورٹنٹ انفرسٹرکچر پر آپ کام کرنے کیلئے جا رہے ہیں جب دو دن پہلے ہم نے آپ کو بتائے کہ ہائر ایڈیوکیشن کے حوالے سے ایک ریپورٹ جمہ کشمیر کے تعلق سے آئی تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہاں پر ہم سٹینڈ کر رہے ہیں سینٹرل یونیورسٹی کشمیر کا یہ جو کیمپس بننا تھا وہ اس وقت جتنا کام ہوا ہے وہ کیسے پیچی دیا ہم پیدا کر رہا اور دوسرا جو کام ابھی صرف دس فیصد ہوا ہے اس کے پیچھے تاخیر میں وجہات کیا ہے پہلے ہم سلیم کے پاس بھی چلیں گے لیکن پہلے ذرا بات اس پر بلال بھٹ صاحب سے بھی کرتے ہیں جو کہ سماجی کارکن ہیں اور صورتحال کو بہتر طریقے سے یہ بریف کر سکتے ہیں بہت شکریہ بلال صاحب ہمارے ساتھ جوئن کرنے کے لئے کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہے سال دوہزار دس میں جس مقام کا انتخاب ہوا تھا جس زمین کے نشاندی ہوئی تھی اور دوہزار تیس کے ان آخری لمحات میں بھی جو مئی کا مہینہ ہے وہ بھی گزرنے جا رہا ہے لیکن یونیورسٹی پر نو سے دس فی صدی کام محض ابھی تک ہو سکا ہے بلال صاحب آج مجھے موقع یہاں پہ فرام کرنے کا بلکل آپ نے صحیح فرمایا کہ دس میں چودہ سال گزر گئے ہیں جو خواب ہم نے سجائے تھے جو خواب ہم نے دیکھے تھے جس خواب کے لئے ہم نے زمین کو ڈونیٹ کیا تھا وہ خواب شرمند تعبیر ابھی نہیں ہو رہا ہے ہم آہے روز از ایس سوشل ورکر میری نظرے رہتی ہیں ہم نے میں نے خود دوہزار اکیس ماری پھرشٹ کو پرابیسر ڈی پی سنگھ جو چیئرمن یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نیو دیلی ان کا ویزٹ یہاں پہ ماتا کھیر بوانی تلملا پہ تھا اور میں نے وہاں پہ ڈیلیگیشن کو لیا اور میں نے یہی مجھے اٹھا ہے کہ دو تین منٹ جو میں آپ کے آپ سے مادم سے آپیں بتانا چاہوں گا ایک وہاں پہ جو جو ڈیپارٹمنٹس بن رہے ہیں وہ بلکل سستر افتاری سے بن رہے ہیں جو ہم نے خواب دلتے تھیں کہ ہم یہاں پہ یونیورسٹی کو دیکھنا چاہتے تھے لیکن کبھی مارشل ایڈ کا بہانہ بتایا گیا کبھی ایک بہانہ کبھی دوسرا بہانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساؤن کشمیر کے ہمارے بھائی ہماری بہنیں نارت کشمیر سے ہمارے سلو ڈنٹس اور سینڈل کشمیر سے ہمارے بچے وہ دردد کے تھوکریں کھا رہے ہیں راتوں میں مجھے فون آتے ہیں کہ ہمیں کمرہ چاہیے رینٹڈ کے لیے رینٹڈ کے لیے وہ ہمارے وہاں پہ ہوشل فسلتی ابھی تک نہیں بن گئی ہے چودہ سال کے عرصے میں ابھی ہم ہیں لیکن ہمارے سنورنس کے لیے جو دردسر ہیں وہ یہی ہے کہ ہوشل فسلتی بلکل بھی وہاں پہ نہیں ہے ہماری بہن ہمارے بائی زیادہ پیسے گرایا دیتے ہیں لیکن وہاں پہ فسلتی نہیں ہے اور جو ہمارے آوٹسائیڈرز ہیں وہ بھی دردد کے تھوکریں کھاتے ہیں اور میرا یہاں پہ یہی بولنا ہوگا کہ کنسٹرکشن کا کام آج جس اندہ سے چل رہا ہے اس سے پھر ابھی دس سال لگیں گے شاید یونیورسٹی کا جو کام ہوا ہے بہت شکریہ بلال بھٹ صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے لیکن اس پر تھوڑا سا اور گہرائی میں بات کرتے ہیں سلیم وانی ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے سلیم یہ جو دس سالوں کے اندر کہا جا رہا کہ صرف دس فیصد کے آس پاس کام ہوا ہے اب جو کام ہوا ہے اس میں بھی کیمپس ٹو کیمپس جو ڈیفرنس ہے وہ بھی ایک پریشانی کا سبب ہے کیا ساری صورتحال ہے اور اوفیشل سٹینڈ اس پر کیا ہے دیکھو آسف اگر سنٹرل الیلسٹری کی بات کریں گے جو دوہزار آٹھ میں اس کے زمین جو لیا گیا تھا اس کے بعد دوہزار گیرہ میں اس کو مٹی کی جو برائی وہاں پر سٹارٹ ہوئی اس کے بعد اس کو گاندربل کو لگا کہ سنٹرل الیلسٹری سٹارٹ ہوگی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کشمیر میں اگر دیکھا جائے گا جب کنٹریکٹ کو کنٹریکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ وہی ہوتا ہے کہ آج تک کسی نے نہ اس کی ٹائم کی طرف دیکھا نہ ان کنٹریکٹوں کے اصولوں پہ دیکھا کہ کون کیسے کام کرتا ہے یہاں پہ یہ ضرور ہے کہ اگر ہم سنٹرل الیلسٹری کی بات کریں گے تو گاندربل میں وہ آج پانچ جگہوں پہ ہیں مینر کا مقام ہے جو سنٹرل الیلسٹری پندرہ کلومیٹر دور ہے ایک گاندربل کا پرانہ والا ہسپیٹر ہے ادھر انورسٹری کا ایک برانچ ہے ایک فزیکل کالیج ہے گاندربل کا وہاں پہ ایک مقام ان کا ایک برانچ ہے ایک ہربوانی تلملا ہے وہاں پہ ان کا ایک برانچ ہے اور بہت سارے جو لڑکے ہیں سنٹرل کشمیر کے ساؤت کشمیر کے نارد کشمیر کے جو ابھی اس نے بلال بٹ نے بھی بولا کہ وہ بیچارے ٹھوکر سے ٹھوکر کھاتے ہیں کہ ان کے پاس رنٹ کے لیے روم نہیں ملتا ہے اور کہیز بار انہوں نے پروٹسٹ بھی کیے تھے لیکن اگر ہوسٹل کے لیے فیسلٹیز نہیں بارہ ساتھ تیرہ سالوں میں نہیں ہوئی تو ہم کس چیز کے یہ بولیں کہ کام صحیح ہوتا ہے یہ کام تو صحیح ہوتا ہے لیکن سوسطر افتاری سے ہوتا ہے لیکن اگر ان چیزوں میں اگر ان ایڈکیشن تعلیم میں اتنا دیئے ملت سوسطر افتاری سے کام ہوگا تو ایک کاموٹی بلٹی کس چیز کی ہے اچھا یہ جو چار کیمپس کہا جا رہا ہے چار آرزی کیمپس ہے پھر یہ بھی کہا گیا کہ جو ٹوٹل سٹرنٹھ ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس حساب سے انفرسٹرکچر جب تک بنتا ہے تب تک انتظامات ہے یہ کس حد تک ایڈمنسٹریٹی پارٹ پر درست ہے کہ چار کیمپس کے اندر جو ٹوٹل سٹرنٹھ ہے بچوں کی وہ سرینگر کا رکھ نہیں کرتی اب گاندربل کے اندر ہی وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں یا رکھ رہے ہیں بلکل وہی کام کہتے ہیں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو صبح صبح نکلنا پڑتا ہے کسی کو ننر جانا پڑتا ہے کسی کو دھدروما جانا پڑتا ہے کسی کو گاڑورا جانا پڑتا ہے کسی کو تلملا جانا پڑتا ہے تو ڈیفرنٹ پارٹ جبھو پر یہ تقسیم ہے لیکن بارہ انہوں کو یہ کہا گیا تھا یہ اس کام میں وسط لائے اس کام میں ایسا لگنا چاہے تھے کہ سینٹرل انورسٹری بنتی ہے نہ کی ایک بلڈنگ بنتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا ادارہ ہے تو کوئی ڈیڈ لائن ہے کوئی ڈیڈ لائن فکس ہے کب تک یہ مکمل ہے یا اوفیشل ڈیڈ لائن اس کی کیا ہے دیکھو آسف اگر ڈیڈ لائن کی بات کریں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے ڈیڈ لائن کے لئے اگر یہاں پہ آڈرس نکلتے ہیں تو وہ ہی ہوتا ہے کہ بعد میں ان ڈیڈ لائنوں کا کیا پاتا ہے تو اس لئے یہاں پہ کہنا ہی کچھ انسان کو آپ بہتا ہے بہت شکریہ آجی سلیم مہرزہ جوانک نے بڑا سوال یہ ہے دس سال کا عرصہ اور یونیورسٹی اپنا ایڈرس نہیں بنا پا رہی ہے جیسے سلیم بتا رہے تھے کہ مختلف جگہوں پہ یونٹس اور کلاسز چلائی جا رہی ہیں مرکزی دفتر کہاں پر ہے کسی کو پتا نہیں ہے کس طریقے سے نظام چلے گا ایک بڑا سوال ہے دس بارہ سال کا وقت گزرنے کے بعد اگر چنٹرل ایڈلسٹی آج بھی ٹکڑو میں چلے گی تو سوال بچے بھی پوچھیں گے اور سبل سوسائیٹی تو سوال پوچھیں گے